السلام علیکم ویورز ورکم بیک ٹو می چینل ہاں میں آپ سب سے شیئر کرنے جاری ہوں گولا کباب کی اسی بھی جو کہ ہم سب کی بہت فیوریٹ ہے اور میں نے کافی عرصے کے بعد بنائے تھے گولا کباب اور جب بنائے تو میں نے دو تین بھر بڑابر ہی بنا لیے تھے اس منت میں یہاں میں اس کے مین انگریڈینس میں نے پیاس تین پیاس آپ کو تھری ٹائمز چاہیے ہوگا ایک تو کباب کے مکٹر میں ڈالنے کے لیے دوسرا اس کے جو اس کی گروہی بننے کے لیے اور اوپر سے گارنشن کے لیے کہہ دیا ہے تو دم پہ ڈالتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے چوپر میں اپنے پیاس ڈال لینے ہیں اس میں جنر گالک پیسٹ ایڈ کر لینا ہے اور اس میں منٹ اور کورینڈر لیوز ایڈ کر لینا ہے گرین چیٹیز میں ایڈ کر کے چوپ کر لوں گے اچھے سے مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرا چوپر زیادہ اچھا نہیں ہے پتہ نہیں کیوں سمٹائمز یہ جنسا ہے نا فائنلی چوپ نہیں کر پاتا ہے بہتر ہمزلہ ابھی ہو گیا تھا اس میں چوپ یہ سب کچھ یہ چوپ کرنے کے بعد میں اس کو کیمے میں ایڈ کرنے کے بیف کا کیمہ ہے جو کہ 750 گرامز تھا تو یہ ہم لوگ کے لیے انف ہو جانا تھا تو اس لیے میں نے زیادہ نہیں لیا تھا اس میں میں نے ایڈ کر دیا نمک مریش ہلڈی ڈرائی کورینڈر اور زیرہ پاورڈر ایڈ کر دیا میں اس میں اور اس کے میں بنا لوں گے کباب یہاں پہ میں جو اس کی گریوی ہے اس کو ریڈی کرنے کے لیے پیاس براؤن کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے زیرہ لیا ہے اور کورینڈر یا سابو دھنیا لیتے ہیں اس میں میں میرے پاس پاورڈر تھا پاورڈر بھی نہیں پیسا ہوا تھا درزارہ ساتھ میں نے وہ لے لیا اور ریڈ چلیزن کو ہم نے کر لینا ہے ڈرائی روست اس کو ہم نے کرنا ہے گریوی میں ایڈ لیٹر آن کباب کو میں نے اوبر سیپ لیڈی تھی اور مجھ سے یہ کباب تھوڑے زیادہ چھوٹے بن گئے تھے کیونکہ آپ کو بتا جب میں نے فرائی کروں گے تو یہ اور زیادہ شرینک ہو جائیں گے پرسیلی ٹواز فائن یہ کوفتے سے تھوڑے بڑھے ہی تھے تو پیاس بہنے کے بعد میں نے اس میں اٹ کر لیا ہے جنجر گارلک اور یہاں پہ ہو رہے ہیں کباب فرائی کباب فرائی کرنے کے بعد میں نے انہیں نکال دینا اور ان کی گریوی میں ڈالنا ہے اب مجھے نہیں بتا کہ میں نے کچھ ریسیپیز دیکھیں جو اس سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہے آپ بتانے مجھے یہ میری ایک جاننے والی آنٹی ہے جنہوں نے تقریباً سات آٹ سال پہلے سے کھائی تھی میں نے ان کے گھر ایکشلی گولا کباب کھائی تھی مجھے بہت اچھے لگے تو میں نے ان سے ریسیپی لے لی تھی جنہوں نے یہ نہیں بتا کہ اچھی پیسیپی بینے اس کے بعد کباب فرائی کرنے کے بعد میں نے اسی مسائلے میں جن سے وہ ایڈ کر لینا ہے اس سے پہلے میں نے یہ ٹو ٹو ٹی ٹی بل سپون دہی لے لیا تھا ایسے رکھتے ہیں میرے کباب فرائی ہو کے چننے مونے سے ہو گئے ہیں ایڈ کرنے کے بعد مسائلہ کچھ طرح سے نظر آئے گا آپ کو تو آپ نے پھر جب یہ مسائلہ اچھے سے بھون جائے گا میں دہی کا پانی خیر یہاں پہ دہی میں تو اتا پانی نہیں ہوتا ہے تو اس لئے زیادہ سکھانے کی نیڈ نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ میں کرلوں گے اپنے کباب ایڈ اب ان میں ان کبابوں کے ٹوٹنے اوٹنے کا تو خیر کوئی ڈرنی ہے تو میں ان کباب ایڈ کرلوں گے انہیں اچھا سا پھر پکانے کے لئے چھوڑ دوں گی تھا کہ جو مسائلہ ہے اس میں ابزورب ہو جائے تو یہ ہے گارنشنگ کے گرین ڈیر جو میں رکھتے ہیں اور یہاں پہ ہے میرا کوئلہ جو میں دم پہ رکھاؤں گی اور اتا بتا دوں کہ یہ جو ہے کباب بہت مزے کے بنتے ہیں اور ایس یوزول میں آپ کو بتاتی رہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جن سے ہر قسم کے سالن میں گریوی پسند کی جاتی ہے اور جب کوئی گیس نہیں آتا تو پھر میں کمپرومیس کر دیتی ہوں میں ڈال دیتی ہوں پانی جتنا ریکوائیڈ ہوتا ہے تو میں نے اس میں ون کپ ووٹر ایڈ کر لیا تھا اور اس کو ایک دو بوائل دیکھیں اس کے بعد میں نے دیکھیں گارشی کر لیا ہے میں نے اوپر ڈالا ہے اونین اونین کے ساتھ کوری انڈر ڈال لیا تھا میں نے اور یہ ہے ریان یہاں پہ اس کی طبیعت کوئی شیک نہیں تھی بہت بیمار رہا ہے میرا بچہ اس کو فلو کیا سٹارٹ ہے یہاں پہ اور اب تو یہ ویک بھی بہت ہو گیا ہے ٹیتھنگ نہیں ہے پتہ نہیں کیا ایشو ہے وہ ٹیتھنگ کرے گا بھی می بھی بٹ فیلحال اس کے جو گمز ہیں وہ سور ہیں اور ریڈ ریڈ بھی ہیں مگر ٹیتھنگ کا تو کوئی نامی نشان نہیں ہے دانت ابھی نہیں نکال رہا ہے وہ پہر میں شلال سے اس نے بیٹھنا سیکھ لیا ہے یہاں پہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک ایک مائیکل کورس کی سمارٹ وچ ہے جو میں نے اپنے ہزبن کے لئے ایڈوانس میں اید گفٹ لیا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ کچھ زیادہ ہی ایڈوانس ہے like we still have 3 months in اید but you know بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے نا مانیج کرنا تو مجھے یہ اچھے لگی تو میں نے ایڈوانس میں ان کے لئے لے کے لگ دی گئے اس کے ساتھ چارجر یہ وائللیس چارج ہو جاتی ہے اور اس کے فیچرز مجھے بہت اچھی لگی ویسے تو یہ یونی سیکس ہے مطلب آپ میل فیمل دونوں یوز کر سکتے ہیں but میں نے اپنے ہزبن کے سپیشلی ہے کیونکہ یہ جو ہے نا دیکھنے میں تھوڑی بڑی ہے تو میں تو خیر اس کو یوز نہیں کروں گی تو اس کے فیچرز کافی اچھی ہیں دیکھیں ڈے نائٹ کی ٹائمنگ ہے اس میں گوگل ہے اس میں آپ ایجنڈاز اپنے سیف کر سکتے ہیں اس میں کالنگ کا اوپشن ہے آپ اس کو اپنے آئی فون کا تکنیک کر سکتے ہیں یہ اپنے کسی بھی موائل کے ساتھ اس میں فون ہے اس میں رمائنڈز ہے اس میں کانٹیکس ہیں اس میں سٹوپ وچ ہے اور ایوری ٹھنگ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹارچ بھی ہے اس میں ویڈر فورکاٹس بھی ہے اور کافی سارا اچھی فیچرز ہیں اچھی سیٹنگز ہیں میں نے تو بس تھوڑی دیر کے لئے نکال دی تھی اس کو بلوک بنانے کے لئے اس کے بعد میں نے سمحان کے لگ دی تھی اور میں نے اپنے ہزبن کو بتا تو دیا تھا میں نے پرچیس کیا بات وہ بھی چاہ رہے تھے کہ وہ جن سے اسے اید پہ ہی نکالیں گے اس کے بعد اس میں ہیں مائی لوکس اور مائی موڈ اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ڈے نائٹ کی جو تھیم سے نوو چینج کر سہے سیم رائے کور مومبائل فون سا آتوماتک آپ کو ٹائم سیٹ کرنا ہوگا کہ مورنگ میں آپ کو کیسی تھیم اور موڈ چاہیے اور نائٹ میں کیسی چاہیے مجھے زیادہ تو میں نے خواب اس کو نہیں ہی اپریٹ کیا نہ ہی دیکھا بس اتنا سائی جنہا میں نے بلوک بنا اس کے بعد میں نے اسے رکھ دیا تھا مجھے جتنا یوز کیا رہی ہے بہت اچھی لگی ہے خیر کوسلی تو آپ سب کو پتا ہے مائیکل کورس یہ کوسلی تو ہے میں چاہتا تھا کہ ہم نے ہزبین کو گفت ڈے رہی ہوں تو اید کا گفت ہے تو تھوڑا سا اچھا دے دوں ایسے تو اسی کی اگینسٹ ہے میں یہ نہیں کہہ دی کہ میں برینڈ کو میرے لئے برینڈ میٹر کرتا ہے برینڈی چیزوں کا مجھے کا اتنا کریز ایسا و ایسا کچھ نہیں ہے لائف میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو ایک دفعہ اچھی یا مہنگی لے لینا تو پھر لائف میں آپ کو بار بار لینی نہیں پڑتی ہے اس کے علاہ میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہی ہے اپنی فیوریٹ پرفیوم نارسیزو روڈریگرز یہ میری بہت فیوریٹ پرفیوم ہے اپنی فیوریٹ پرفیوم ہے تو جب میں فرس بی بھی بہت ہمیں تو تو میں نے یہ لیتی فرس ٹیم اور اب بھی تک میری فیوریٹ ہے اس کے علاہ میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہے اپنا یہ بیگ جو میں نے دیا ہے کیر سپیٹ کا یہ اوریجنال کیر سپیٹ ہے جو کہ یو ایس اے سے آیا ہے میں نے آرڈر پر مانگوا ہے ہے تو یہ بھی تھوڑا سا کوسلی بات پیر ہوئی کہ میں نے آج سے تین سال پہلے ایک بینگ دیا تھا مائیکل کورس کا اس کی قوصت تھی فیفٹین ہنڈرڈ ریال بات وہ سٹیل آج بھی میرے پاس ہے اور آپ اس کو دیکھ کے نہیں بول سکتے کہ میں تھری ڈیئر سے کنٹیلسلی اسے یوز کر رہی ہوں رف یوز بھی ہوتا ہے میں پاکستان بگیں دو تین دفعہ اور وہ میرے ساتھ ہی تھا تو میرا کہنے کا مقصد ہے اگر آپ اچھی چیز لے دیتے ہیں ہم انویسٹ کر دیتے ہیں آپ کو بار بار نہیں لینی پڑتی ہے میرے پاپا پاکستان سے آئے ہیں کل ورات کو ہمارے لئے مزے کی کسر شیری کی مٹھائی جو کہ ہم سب کی بہت فیوریٹ ہے اور یہ لائے ہیں میرے بیبی کے لئے گفٹس جو آپ کو سامنے ڈریس نظر رہا رہا ہے ایک بلاک اور وہ گرین این وائٹ وہ ہے رہیان کا رہیان کے گفٹس کو زیادہ اس لئے آتے ہیں کیونکہ وہ بھی چھوٹا ہے تو پاکستان میں ہی اس کی برچ تھی تو زیادہ گفٹس ابھی آنا شروع ہو رہے ہیں تو گریجولی کوئی نہ کوئی آتا ہے تو گفٹس سے بجروں کے آئے ہی جاتے ویسے میں منا کرتے ہوں سب کو کچھ نہ بھیجا کریں وہ بلاک اور دوسرا ہے شایان کا کرتا جو بھی میرے پاپ آ لائے ہیں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مجھے کپڑے اچھی لینے کا شوق ہے اچھی سٹیچنگ ہوئی ہو مجھے جو کپڑا کمفٹیبل لگے چاہے وہ سو روپے کا ہو یا ہزار روپے کا ہو یہ ریس مجھے بہت کمفی سی لگیا اور اسپیشلی بچوں کے ساتھ آپ اسے ایسی لی کہیں پہ بھی یہاں پہ تو ہم نے اب آیا ہی پہنا ہوتا ہے ہماری زیادہ گیادرنگ نہیں ہے اور یہ ہے دوپٹے کی پیکو جو مجھے بہت اچھی لگی اس کا بینیفیٹ ہے کہ دوپٹہ آپ کے ساتھ پہ ٹھہر جاتا ہے ہم لوگ گھر میں دوپٹہ ہی یوز کرتے ہیں یا سکارف ہی یوز کرتے ہیں سو اس گوڈ اور وہ لائم لائٹ برینڈ کا اور یہ ہے بیڈ شیئر جو میرے پاپا ایز گفت لے کر آئے ہیں اور یہ دوسری بیڈ شیئر مجھے بھیجی ہے میری پھوپو نے میری موسیلی بیڈ شیئر جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ریڈ بلاک کلر کی بات ابھی میں تھوڑا سا چینج کی ہے مگر پھر بھی موسیلی سیونٹی پرسن میری پھوپو نے کلر بھیجا تو مجھے اچھا لگا اور بابا جو لائے تھے چوز کرنے کو بولا تھا تو میں نے یہ گرین کلر چوز کر لیا تھا اس کے علاوہ یہ بیبیس کے کپڑے ہیں مجھے پتا نہیں ہے کہ انہیں پورے آئیں گے نہیں چھوٹے کو تو مجھے لگتا نہیں ہے ایک ڈریس تو آئے جائے گا اور یہ ہے پاکستان کی چھوٹی چھوٹی آج کے بلوگ اتنا ہی تھا امید کرتے ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو پلیز لائک کرنا مات بھولیے اکا تینکیو سو مچ پور واشنگ اللہ حافظ